وزیراعظم کے مشیر برائے قانون و انصاف بریسٹر اکیل ملک کا کہنا ہے کہ ڈیلی میل کے آرٹیکل میں بانی پی ٹی آئی کے حقائق دنیا کے سامنے رکھیں گے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بریسٹر اکیل ملک نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی حقیقت دنیا کے سامنے آیاں ہو چکی ہے انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی میڈیا نے بانی پی ٹی آئی کو ڈس گریز کا لکب دیا بانی تحریک انصاف نے پاکستان کے آئین و قانون کے خلاف ورزی کی ہے بریسٹر اکیل ملک کا کہنا ہے کہ چوری کرنا بانی پی ٹی آئی کی عادت ہے ملک میں دہشتگردی کی لہر میں تیزی آپ کا دیا ہوا تحفہ ہے آپ نے اپنے دور حکومت میں طالبان کو ری انٹیگریشن کے نام پر جیلوں سے رہا کیا آج قوم اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے مشیر برائے قانون و انصاف نے کہا کہ یہ بڑا پرچار کرتے ہیں کہ ہم ہیومن رائٹس کے علمبردار ہیں سٹاک ہومسنڈ روم کی بیماری میں یہ مبتلا ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اپنی غیر قانونی حرکات کی وجہ سے پابندے سلاسل ہیں یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی چیز ان کے ذریعے داغدار ہونے سے رہنا جائے اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے بانی پی ٹی آئی کو کہا ہے کہ آپ کو آکسورڈ یونیورسٹی کا نہیں اڈیالا جیل کی قیادیوں کا الیکشن لڑنا چاہیے انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ جو شخص پاکستان سے زیادہ مغرب کو جانتا تھا اس کو آج مغربی میڈیا توہین کا لقب دے رہا ہے بانی پی ٹی آئی کی کرپشن کی داستان چار سال سے عالمی میڈیا کی زینت بن رہی ہے عظمہ بخاری نے کہا کہ ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل نے مسلسل دو مرتبہ بانی پی ٹی آئی کے دور میں کرپشن انڈیکس اوپر جانے کی نشاندہی کی ان کا مزید کہنا ہے کہ دامن میں توشہ خانہ کی گھڑیاں اور نوے میلین پاؤنڈ چھپائے آکسورڈ کے چانسلر کا الیکشن لڑنے چلے ہیں نو مئی کی ناکام بغاوت کے سنگین مقدمات انڈر ٹرائل ہیں عظمہ بخاری نے بانی پی ٹی آئی کے ماضی کے جملے دھوراتے ہوئے کہا کہ چھوڑوں گا نہیں این آروں نہیں دوں گا معافی دے دیں جیسے بیانیے لیڈر نہیں گیدروں کے ہوتے ہیں ہر ہفتے نئے بیانیے بنانے والا لیڈر نہیں بھروپیا اور فروڈیا ہوتا ہے